جو ہی آپ احرام بانتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں ارے میں تو بڑا مخیر ہوں بڑے مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے بڑے تجار میں میرا شمار ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یاگ میرے تو بڑے پیارے کپڑے ہیں میں تو وزیر ہوں میں تو تاجر ہوں میں تو بڑی معروف شخصیت ہوں بڑی سیلیبلٹی ہوں میرا بڑا نام ہے میرے کپڑے بھی بڑے کیمتی ہوتے ہیں لباس بھی بڑا کیمتی ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا لباس ہے یہ دو چادرے میں نے زیبتن کیوں کی ہیں یہ دو چادرے میں کیوں پہن رہا ہوں تو جو چادروں کو دیکھ کر دو چادروں کی سفیدی کو دیکھ کر یاد کیجئے کہ اللہ عزوجل نے سفر حج کے لیے ان دو چادروں کو مقرر کیوں کیا کیونکہ حج کی روح یہی ہے کہ سفر حج کے ذریعے انسان آخرف کے سفر کی تیاری کر لے یہ دو چادرے در حقیقت انسان کو اس کے کفن کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا جب رکھتے سفر باندھوں گا تو یہ دو چادریں جو اس وقت میں اڑے گوے ہوں یہ دو چادریں مجھے کفن کی یاد دلا رہی ہیں کہ اگر میں تاجر بھی ہوں مالدار بھی ہوں بڑا نامور عالم ہوں پیر ہوں فقیر ہوں وزیر ہوں جو بھی ہوں لیکن جب اس سفر پر جاؤں گا تو مہشر کے میدان میں وزیر ہو عالم ہو پیر ہو فقیر ہو اگر سیاستدان ہو تاجر ہو مالدار ہوں ہم سب ایک ہی سفنے کھڑے ہوں گے سب ایک ہی سفنے کھڑے ہوں گے تو بار بار سفر حج میں ہم نے اپنے احرام کی چادر کو دیکھ کر یاد کرنا ہے کہ ایسا ہی ایک کفن ہوگا ایسا ہی ایک کفن ہوگا جو دہن کر میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں گا اور دیکھئے اور کیجئے جو شخص آخرت کے سفر پر جاتا ہے وہ چاہے لیں تو اپنے ناخن نہیں کار سکتا وہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں تو ناخن نہیں کار سکتا بال نہیں کار سکتا خود اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگا سکتا اسی لیے احرام کے دوران ناخن کارنا بھی ناجائز ہے بال کارنا بھی ناجائز ہے خوشبو لگانا بھی ناجائز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی حاجی تو وہ ہے حاجی کا تعارف فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا حاجی وہ ہے یہ علوم الدین میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حاجی وہ ہے جس کے بال الجے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو جس کے بال الجے ہوئے ہوں اور جسم سے بدبو آ رہی ہو کچھ ایسے ناز و نخرے والے بھی حجاج ہوتے ہیں وہ حج پر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا بہترین سامان ہو بہت پیاری تیاری ہو لیکن یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی حاجی کی تعریف کیا بیان کی ہے حج کا سفر میدان محشر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے وہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ بڑی بڑی خوشبویں لگانے والے بھی وہاں پر ان کے بھی بال بکھرے ہوئے ہوں گے وہاں ان کا بھی حال ایسا ایسے ظاہری طور پر شکتہ حال ہوں گے کہ کوئی امتیاز نہیں کر پائے گا کہ یہ کون ہے سب ایک جگہ بیٹے ہوں گے بادشاہ وقت ہے اور گلی کا بھکاری ہے سب ایک ہی میدان محشر میں موجود ہوں گے